اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والعصر محبوب مجھے تیرے مقدس زمانے کی قسم ہو ان الانسان اللہ فی خسر بے شک انسان نقصان میں اللہ اللہ زین آمنو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے واملو السالحات اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حق بات کی نصیحت بھی کی اور جب حق بات کی نصیحت ہوتی ہے تو تکلیف آتی ہے فرمایا وَتَوَاسَوْ بِسْصَبْرْ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت بھی فرمائی تاتہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے اندر لکھا ہے کہ صوفیاء کا ایک گروہ ایسا گزرائے جو ملامتی کہلاتے ہیں ان کو لوگ برا کہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو نفس پہ بوجھ پڑتا ہے جب کوئی دل توڑتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رونا آسان ہو جاتا ہے ایک گروہ گزرائے صوفیاء کا وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو یہ بہت زیادہ تعریف توصیف نعرے چھوڑ یہ بعض وقت نفس کے تکبر کا سبب بنتا ہے آپ ملازہ کر لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ چلا ہے کس قدر زیادہ تانے تھے ان کے لئے کتنی زیادہ ازمائش تھی ان کے لئے کتنا زیادہ پریشانی کا سامان تھا لوگ کیا کچھ کہتے تھے اور پھر اس سلسلہ تمام صحابہ کے لئے اسی طرح رہا آپ لوگ جن لوگوں کی تعریف کرتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ باقی بھی سارے ان کی تعریف کرتے ہیں امامِ علی مقام سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم دن مناتے ہیں پوری امتِ مسلمہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کی یادگار مناتی ہے تو سارے کلمہ گو تو ایسا نہیں کرتے آج بھی ڈھیروں لوگ ہیں ڈھیروں لوگ ہیں جو تانہ دیتے ہیں اس کو سیاسی جنگ کہتے ہیں دین کے لئے یہ جو آزمائش رہی ہے یہ جو تانہ رہا یہ جو تنقید رہی ہے یہ اس کا حسن رہا یہ چیز اس کو نکھارتی ہے یہ اس کے اندر تازگی پیدا کرتی ہے جب آپ کو راہِ دین میں کوئی برا کہتا ہے تو آپ کے لئے وہ چیز مزید حسن کا سامان پیدا کرتی ہے آپ کے لئے مزید بہتری ہوتی ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لکھا ہے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک طریقت کا ایک مسئلہ میرے لئے بن گیا تھا روحانی سفر انسان کر رہا ہوتا ہے جب بڑے اچھے اس کے عورات و وظائف چل رہے ہوتے ہیں عبادات چل رہی ہوتی ہیں تحجد میں بوجھ نہیں ہوتا اس کے لئے اٹھنا تلاوت قرآن پاک صحیح کر رہا ہوتا ہے اگر مراقبے پہ بیٹھا ہے تو صحیح بیٹھا ہوتا ہے اس کے اسباق صحیح چل رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ رکاوٹ آ جاتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے یا تو کہیں گلتی ہو جاتی ہے یا انسان کوئی ایسی بھول کر بیٹھتا ہے جس کی نتیجے میں بریک لگ جاتی ہے داتا گانج بکش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقت کا کوئی مسئلہ بن گیا روحانی سفر جو میں تیہ کر رہا تھا آج کل تو خیر سارے لوگ تیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا ہم سارے سفر ہم تو مسافر ہے ہی نہیں ہم نے تو مکمل کر لیا سفر ہم تو گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے طریقت کے اماموں میں ہمارا نام لکھا جائے گا بلکل ہم کوئی محول ہی نہیں ایسا کہ کوئی سیکھے کوئی پوچھے کوئی سوال کرے کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے مزاج نہیں رہا ہمارا داتا صاحب کہتے ہیں میں ایک روحانی مسئلے میں علج گیا تھا تو میں نے بڑے اور آد کیے وظائف پڑے بڑا میں نے اللہ اللہ کی بڑا کچھ کیا ممکن تھا میں نے کیا کئی مزارات پر حاضری بھی دی صدقہ تو خیرات بھی کیے لیکن وہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا وہ ایسا مسئلہ تھا جو علج گیا مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا آپ فرماتے ہیں میں چلتے چلتے ایک مسجد میں گیا تو وہاں کچھ درویش بیٹھے تھے درویش اور وہ جی مجذوب صفت لوگ تھے ایک گروہ ان کا پورا بیٹھا ہوا تھا فرماتے ہیں انہوں نے میری طرف دیکھا تو میرا مزاک اڑانا شروع کر دیا پھر انہوں نے خربوزے کھانے شروع کیے وہ خربوزہ کھاتے تھے اور چھل کے مجھے مارتے تھے آپ فرماتے ہیں وہ چھل کے مار کے پھر ہستے تھے فبتیاں کستے تھے میرا مزاک اڑاتے تھے فرماتے ہیں وہ میرا مسئلہ جو کئی دنوں کاٹکا ہوا تھا حال نہیں ہو رہا تھا ان کی یہ حرکت کرنے سے میرا وہ والا مسئلہ اللہ نے آل فرما دیا میرے اندر وہ تازگی پیدا ہوگی جب کوئی شخص خبر لاتا ہے نا آپ کے لئے آپ کے لئے جب کوئی خبر لاتا ہے کہ فلان نے آپ کو برا کہا تو اس میں محاذ نہیں قائم کرنا چاہیے ایک ہم لوگ محاذ بنا لیتے ہیں جو موقع ہماری این اصلاح کا ہوتا ہے جس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہوتے ہیں ہماری بہتری بہت زیادہ اس کے اندر مزمر ہوتی ہے ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں یہ جو دین کے لئے تانہ ہوتا ہے نا جے کر یہ تانے نصیب ہو جائیں ہمیں اگر ہمارے مقدر میں آ جائیں یہ تانے تو یہ بڑا فائدہ کریں گے یہ نفع کریں گے بہت سارے تانے ہم برداشت کرتے ہیں لوگ بہت ساری برادریوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں ہم سہتے ہیں ابھی کوئی برادری چھوڑ کے نکلا تو نہیں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن ہم نے احتجاج تو نہیں کیا مذہب کے معاملے میں ذرا ہلکا سا کتانہ دیتا ہے میں نے کہا کہ آپ دیکھیں نا داتا صاحب نے کتنی خدمت کی تو کیا سارے لوگ اچھا کہتے ہیں داتا صاحب کے مزار کو آج بھی اتنی اتنی لمبی زبانیں نکال کے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ شرکہ اڈا ہے معاذ اللہ بابا فرید علی رحمہ زہد الانبیاء شیخ الاسلام تو کیا ساری دنیا ان کو صحیح کہہ رہی ہے آج بھی تو یہ تو بھئی لطف ہے آپ اس لطف کا رنگ کیوں خراب کرتے اس کا ذائقہ لے اس طرف بھی توجہ کریں اس پر غور کریں میرے اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی اللہ حضرت رحمت اللہ علی کے زمانے میں لوگ انہیں مجدد کہتے تھے ان کے زمانے میں انہیں امام اہل سنت کہا جاتا تھا ان کے دور میں بڑے بڑے شیخ الادیس بڑے بڑے لوگ ان کی بارگاہ میں آکے بیٹھا کرتے تھے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عمر میں ان سے بڑے تھے لیکن پھر بھی ان کی خدمت میں آکے بیٹھتے تھے صدر اللہ فاضل سید نئی مدین مراد آبادی جیسی شخصیات ان کی بارگاہ میں رات کو بیٹھا کرتے تھے بڑے بڑے قیمتی لوگ حضرت محدث سورتی یہ مرید تھے مولانا فضل الرحمان گانج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اوپڑا بھی انی سے خلافت بھی انی سے سارا سلسلہ انی سے لیکن ہر وقت آلہ حضرت کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور عمر بھی آلہ حضرت سے زیادہ تھی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سارا سلسلہ وہاں ہے بیٹھے یہاں رہتے ہو فرمانے لگے یار جو ایمان کی لذت ان کے پاس ملی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملی ہر چیز اپنی جگہ پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی تھا دیستان آج لوگوں نے شور ڈالا ہے نا اتنی تنقید شاید کسی شخص پہ ہوتی ہو کہ اتنی فاضلِ بریلوی پہ ماز اللہ کی جاتی ہے لوگ بدتی کہہ کے قبر پرست کہہ کے بڑا کچھ کہہ کے تعلی نہیں دیتے انہیں الزمات نہیں لگتے تو یہ آج نہیں شروع ہوئے یہ اس زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا حضرت مولانا زفر الدین صاحب بحاری رحمت اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے بخاری کی شرعہ فرمائی اور آلہ حضرت کے خلفاء میں سے تھے بڑے قابل آدمی تھے بہت بڑے عالم تھے تو پیار بھی بڑا تھا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی غیرت بھی انسان کے دل میں ہونی چاہیے تو خطوط پڑھنے کی اور جواب دینے کی ڈیوٹی بھی حضرت مولانا زفر الدین بحاری رحمت اللہ علیہ کی تھی تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے تو خط آتے تھے اب ہمارے ہاں ٹیلی فون آتے ہیں کام آسان ہو گیا ہے پرانے زمانے میں خطوط آیا کرتے تھے اور خطوط کے جواب لکھنا ایک بہت بڑا کام ہوتا تھا بقائدہ مشایخ کے پاس کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے تھے جو صرف خطوط کے جواب دیتے تھے اور اگر کوئی فتوے کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ خود لکھا کرتے تھے تو خط کچھ آئے مولانا زفر الدین بحاری رحمت اللہ علیہ پڑھنے لگے سنانے لگے جواب آلہ حضرت فرمانے لگے وہ لکھنے لگے ان خطوط کے اندر دو تین خطوط ایسے بھی آئے جس میں لوگوں نے آلہ حضرت کو گالیاں لکھی ہوئی تھی بڑے سخت جملے کہے تھے اور ایسی باتیں کہیں تھیں کہ جو وہ پڑھتے گئے تو انہیں جلال آتا گیا بڑے مریدین آلہ حضرت کے آجی لال خان جیسے بڑے رئیس آزم لوگ تشریف فرما تھے جب جو خطوط پڑھے گئے جلال آیا سب مریدین کو اور جوش میں مولا زفر الدین بحاری کرنے لگے میں ان پر مقدمہ کروں گا میں کچھری جاؤں گا عدالت جاؤں گا میں مقدمہ کروں گا انہیں سزائیں دلواؤں گا آلہ حضرت رحمت اللہ لے مسکر آ کے ان کا چیرہ دیکھنے لگے فرمانے لگے اس طرح کر ان کو بند کر اور یہ میرے سے چابی لے فلان ماری کھول اس کے فلان دراز میں کچھ خط پڑے وہ بھی نکال کے لاؤں آپ کہتے میں گیا وہ خطوط میں نکال کر کے لائیا اور لاکر میں پڑا ان کو کھولا تو کسی نے آلہ حضرت کو امام اہل سنت لکھا ہوا تھا کسی نے لکھا تھا مجدد ہے آپ کسی نے لکھا تھا کہ ہندوستان کے حسان بن ثابت بھی آپ ہی ہے رضی اللہ کسی نے کوئی لقب دیا کسی نے کوئی آلہ حضرت فرمانے لگے زفر الدونی اس طرح کاریار انہوں نے میری تعریفیں کی ہیں پہلے انہیں جائدادیں بانٹنا تو پھر تنقید کرنے والے پر مقدمہ بھی کر لینا انہیں پہلے جائدادیں بانٹنا ان کے لئے انعام کا اعلان کر اور پھر بڑا خوبصورت اور قیمتی جملہ جو صوفیاء کی روحانی تربیت کے لئے بڑا قیمتی ہے بڑا خوبصورت جملہ کہا آپ فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح میرا ان کے ساتھ ذاتی جھگڑا کیا ہے ان یہ جو مجھے گالیاں دیتے ہیں میرا جھگڑا کیا ہے ان کے ساتھ کوئی زمین کا میرا ان کے ساتھ لیں دے ان کا معاملہ کیا جھگڑا ہے جھگڑا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانور و پاغلوں سب کو ہے تو میں انہیں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو یہ کہتے ہیں اللہ ٹھیک تو فائدہ دیتی ہے محمد اور علی تو اتنا فائدہ بھی نہیں دیتے تو میں انہیں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو یہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ تو میں کہتا ہم تم کفر بکتے ہو یہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا تو میں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو یہ کہتے ہیں گدے بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی نبی پاک آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے تو فرمایا میں انہیں کہتا ہوں میرا ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے یہ بس جھگڑا ہے فرمایا چل زفر الدین انہیں مجھے گالیاں نکالنے دے جب تک مجھے گالیاں لکھتے رہیں گے میرے نبی کی توہین میں تو کوئی جملہ نہیں نہ لکھیں گے لکھنے دے مجھے گالیاں جے کریار دے نام دا ملے میڑا چولی پا لے یہ پنجے سٹی ہے نا تو یہ کریار دے نام دی ملے سولی چوٹا چوٹ لے یہ پیشا ہٹی ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے ملامت نفع کی چیز ہے جب آپ حق بات کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جن کو وہ بات اچھی نہیں لگتی اپنی طبیعت کے اندر یہ تازگی پیدا کریں درس یہ ہے آج کا کہ یہ تازگی اپنی طبیعت میں پیدا کریں اور بڑی جلدی پریشان ہو کہ بپھر جانا بلکہ کچھ ساتھی بپھرتے کچھ بکھرتے بلکل بکھر جاتے آپ بکھرے نہیں اگر کوئی شخص دو منٹ کے لیے کیا ہی دیتا ہے کہ پتہ ہے مجھے تو پہلے کیا تھا آج تو انہیں وہاں جا کے داڑی رکھ لی ہے تو اس سے آپ کی داڑی کا سواب بڑھ جائے گا کم نہیں ہوگا اس سے آپ کا عجر اسے بڑھے گا آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا جتنی نیکی دکت کے ساتھ ہوتی ہے اتنا اللہ عجر زیادہ عطا فرماتا ہے تو آپ بڑی جلدی پریشان نہ اوما کریں بڑی جلدی آپ جو ہے وہ اس طرف توجہ نہ کیا کریں کہ یہ مجھے فلان آدمی یہ کہہ رہا ہے تو اب کیا بنے گا کس طرح کر کے یہ سلسلہ چلے گا یہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے مشایخ نے ہماری تربیت کرنے والوں نے یہ اسباق ہمیں پڑھائے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے اس سے نفع ہوتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے داڑی رکھ لی تو میرے اندر بڑی کمی ہے تو لوگ کہیں گے بہت سارے لوگ تانہ دیتے ہیں داڑی رکھ کے تو اس طرح کرتا ہے تو بھئی بات یہ ہے کہ داڑی رکھنے کے بعد معصوم کون ہو جاتا ہے یہ کس نے فتوہ دیا ہے کہ جو رکھ لے وہ معصوم ہے اب اس سے غلطی نہیں ہوگی تو گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے بلکہ میرا تو نظریہ یہ ہے کہ داڑی بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے بندے کو بہت سارے گناہوں سے داڑی بندے کو یہ محفوظ کر لیتی ہے یہ چیزیں آپ کو بچائیں گی آپ کا تعریف پڑ جائے گا آپ کے لیے لوگ اچھے جملے کہنے لگ جائیں گے خیر کا فکر آپ کے لیے ادا کیا جائے گا اس لیے نیکی کے رستے میں جب کوئی آدمی کسی جگہ پہ کسی شخص کو برا کہے پھر ایک اور سوال ہے اس کا جواب بھی بڑا ضروری ہے کہتے ہیں جب میں برا تھا مجھے کوئی تانگ نہیں کرتا تھا کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی اب میں اچھا ہو گیا ہوں تو سارے چڑھائی کر جاتے ہیں بھائی بات سلو بڑی سادی سی بات میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ یہ جملہ کہا تھا آپ کو سمجھاتے ہوئے پھر کہتا ہوں میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو کمالات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ نبی پاک کی ذات تک لوگوں کی رسائی بڑی آسان تھی آسان رسائی تھی کسی کو مشکل کسی کو دکت نہیں ہوتی تھی حضور تک پہنچنے میں آسان رسائی اگر کچھ شخص سمجھ دے لگیا تیرے بارے میں کہ تجھے میں کچھ کہہ لوں گا تو اب یہ کچھ کہے گا نہیں تو اس میں حرج کیا ہے کیا حرج ہے اور ایک نسخہ اور دے رہا ہوں اس پہ بھی عمل کر کے دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ لڑائی کرنا وہ دو منٹ کی ہوتی ہے آپ کو کسی نے کچھ کہا جواب میں آپ نے دو تین باتیں کی تو یہ دو منٹ کی جنگ ہے یہ ختم ہو گئی اس سے آپ کو سکون نہیں ملے گا اور اگر آپ سزا دینا بھی چاہتے ہیں تو سامنے والے کو سزا نہیں ملے گی لیکن اگر سامنے والے نے سخت جملہ کہا اور آپ نے مسکر آ کے اسے دیکھا اور پھر آپ نے خموشی اختیار فرمائی آپ تو خوش ہو کے گھار آ جائیں گے وہ ساری رات سو نہیں سکے گا اس کے لئے مشکل بن جائے گی کہ میرے ساتھ اس نے کر کیا دیا ہے کیا کر دیا اس نے میرے ساتھ کیا اس نے کر دیا میرے ساتھ تو ملامت فائدہ مند چیز ہے اس کو حاصل کریں یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور ہمارے بزرگ کوشش کرتے ہیں یہ بہت زیادہ تعریفیں بڑی تکلیف دیتی ہیں بعض اوقات اس لئے میرے عزیز بڑی جلدی نہ گھبرائیں یہ تو شیطان کا ایک عملہ ہے یہ تو نفس کی ایک چال ہے یہ تو ایک باریک فتنہ ہے کہ ہم جی ادھر گئے تھے تو ہمیں ٹوک دیا گیا تو روک دیا گیا تو ہم نے چھوڑ دیا ایسے نہیں کریں اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں اور جب آپ تھوڑا سا یہ برداشت کرنا سیکھیں گے پھر یہ تو لطف آئے گا نیکی کرنے گا اور پھر ایک اور بات بھی آپ سے بڑی ضروری آپ کو گزارش اخترع نہ کریں اپنی مرضی کے چیزیں وضع نہ کریں اپنی مرضی کے سوال جواب نہ کبھی بھی ذہن میں پیدا کریں قرآن و عدیث ہمارے پاس موجود ہے ہمارے صوفیاء کے پورے کے پورے ابواب اور نصیحت کے مقدس موتی ہمارے پاس موجود ہے آگے بڑھیں ان باتوں کو لیں تو اس طرف خاص توجہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں